جینا دوستو پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے خلاب دو میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں ایک وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بتا دے کہ میچ چوتھے دن ہی ختم ہو گیا ہار کے بعد پاکستان کے کپتان بابا رازم نے بتایا کہ کن گلتیوں کی وجہ سے ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کافی قریبی مقابلہ تھا بس ایک ہی وکٹ سے ہارے ہیں ہار کے باوجود بابا رازم نے اپنے کھلاڑوں کی جم کر تعریف کی ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 168 رنوں کو لقشے ملا تھا اور ٹیم نے 159 پر اپنا نووہ وکٹ گوا دیا تھا یہاں پاکستان کو اپنے جیت نظر آنے لگی تھی لیکن جیڈن سیلز اور کیمر روش نے مل کر ٹیم کو جیت دلائی میچ گوانے کے بعد بابا رازم نے کہا یہ ہے ٹیسٹ کرکٹ کی خوبصورتی ہے ہم نے بلے باجی میں اچھا کیا لیکن پھر بھی ہم پہلی پاری میں لے برقرار نہیں رکھ پائے اس کے بعد گین باجو نے اچھا پردشن کیا لیکن دوسری پاری میں بھی ہم بلے باجی میں لے برقرار نہیں رکھ سکے یہاں رن بنانا مشکل تھا گین سونگ اور سیم کر رہی تھی آؤٹ فیلڈ دھیمی تھی اور ان کی گین باجی کافی اچھی گین باجی رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہم کافی سیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے ساجداریاں بنانا چاہتے تھے شاہین عباس اور حسن پوری میچ میں کافی اثر دار دیکھے اور ہم نے کچھ شاندار کیچ بھی لیے لیکن چودھے دن کے فائنل سیشن میں ہم نے دو کیچ ڈروپ بھی کی اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے انتر پیدا ہوا یعنی کی کیچ چھوٹا تو میچ چھوٹا پاکستان نے پہلی پاری میں دو سترن منائے جواب میں میچ بان ٹیم نے دو سترپن دن منائے جس میں کپتان کریک بریٹ پیٹ نے شاندار ستانوے رنوں کی پاری کھیلی اس کی بعد پاکستان نے دوسری پاری میں دو ستین دن منائے اور ویسٹ انڈیز کو ایک سو اڑسٹرنے کو لکش دیا ویسٹ انڈیز نے نو وکٹ پر ایک سو اڑسٹرن منائے کر میچ اپنے نام کر لیا جیڈن سیلز کو مین او دا میچ چنا گیا سیلز نے اپنی پہلی پاری میں تین اور دوسری پاری میں پانچ وکٹ جھٹک کر ٹوٹل اس میچ میں آٹھ وکٹ جھٹکے نیکسٹ نین سپورٹس کی ریپورٹ